اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 1.5 یہ ہے جسے سلاس کی ماتمیٹک چپٹر نیم ہے فیکٹرز این ملٹیپلز اور اس کا ہم کریں گے جی اس کا کوشن نمبر 2,3 اور 4 کریں گے آج کی ویڈیو میں اس سے جو پچھلی ویڈیو ہے اس پر میں اس کا کوشن نمبر 1 کروا چکی ہوں اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دیتوں گے آپ وہاں سے دیکھنی جائے گا اور اگر ابھی تک آپ پر میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کلاس بھی پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنوالی ویڈیو کے بارے میں پتہ چل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کا سلوشن ہماری پاس question ہے find the relationship between HCF and LCM of 680 and 584 یہ بلکل ویسے یہ ہے جیسے ہم نے question number 1 کیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو find out کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے prime factors کو find out کر لیتے ہیں ہمارے پاس ہے 680 اور 584 سب سے پہلے یہ دونوں even number ہے اس وجہ سے یہ 2 سے easily divisible ہیں تو 2,3's are 6,2,4's are 8,7 میں آگیا 0 2,2's are 4,1 carry,2,9's are 18,2,2's are 4 پھر یہ دونوں even number 2 سے ہو جائیں گے 2,1's are 2,2,7's are 14,7 میں آگیا 0 2,1's are 2,2,4's are 8,1 carry ہو گیا تو 2,6's are 12 پھر یہ دونوں even number ہے اس وجہ سے easily 2 سے divisible ہیں 2 کیا ہو جائے گا 2,8's are 16,1 carry,2,5's are 10 پھر میں پاس ہو جائے گا 2,7's are 14 اور میں پاس ہو جائے گا 2,3's are 6 اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں پاس کیا آگیا ہے میں پاس یہاں پہ آگیا ہے 73 73 ایک ہمارے پاس کیا ہے پرائم نمبر ہے 73 کسی اور کی ٹیبل میں نہیں آتا ہے اس وجہ سے یہاں پہ اور کوئی کومن فیکٹر نہیں آ سکتا اس وجہ سے آپ ہمی سے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ نیکس کس نمبر سے ہمارے پاس ہوگا 8 میں 5 کو آڈ کریں تو کیا آتا ہے 13 آتا ہے 13 3 کی ٹیبل میں نہیں آتا ہے اس وجہ سے یہ 3 سے divisible نہیں ہے 5 سے دیکھتے ہیں تو 5 1's are 5 پھر میرے پاس کیا ہو جائے گا 35 آ جائے گا 5 7's are 35 اور 73 as it is پھر 17 1's are 17 اور 73 as it is پھر اب ہم اسے 73 سے کر لیتے ہیں 1 as it is اور 73 1's are 73 تو یہ بے پاس آگے common factors اور یہ تینوں آگے ہیں non common factors ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ کیا کر لیتے ہیں LCM لے لیں گا پہلے HCF ہی لے لیتے ہیں HCF ہمارے پاس کیا ہوتا ہے product of common factors یعنی کہ میں پاس ہو جائے گا 2 multiply by 2 multiply by 2 which is equal to 8 تو میں پاس HCF یہاں پر کیا آگیا ہے 8 آگیا ہے اور LCM کیونکہ میں نے اسے division method سے کی اس وجہ سے کیا ہے product of all divisors product of all divisors یعنی کہ 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 17 multiply by 73 تمہیں پاس کیا اور جائے گا 2 to the 4 4 to the 8 8 5 سے کیا ہوتا ہے 40 تمہیں سکر لیتے ہوں 40 multiply by 17 multiply by 73 ٹھیک ہے تو میں ادھر لکھ لوں گی ان سب کا product تو یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں LCM is equal to اب ہم ایک اور sheet پہ ان سب کو کیا کرتے ہیں multiply کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں میں پاس کیا ہے سب سے پہلے 40 کو ہم نے کرنا ہے یہ میں پاس 40 کو 17 سے کرنا ہے تو 40 کو multiply کر لیتے ہیں 17 سے 7 into 0 0 7 4s are 28 multiply by 1 into 0 0 1 into 4 4 0 8 6 6 80 کو ہم multiply کر لیتے ہیں 73 سے تو 3 into 0 0 83 is a 24 63 is a 18 19 20 multiply by 7 into 0 0 8 7s are 56 پھر 7 6 42 42 42 میں 5 کو add کرے تو کیا آجائے 47 0 4 6 8 4 تو میں پاس آگیا یہ اس کا LCM جو ہے وہ میں پاس آیا یہاں پر کہ 4 8 یہاں پر میں پاس آیا 7 8 9 ہے یہ 8 نہیں ہے یہ 9 ہے ٹھیک ہے 0 4 نیچے آگیا 6 آگیا 7 8 9 اور 4 496 40 ٹھیک ہے تو یہ میں پاس آیا اس کا LCM تمہیں ہاں پر لکھ لیتی ہوں LCM is equal to 496 40 یہ آگیا ہمارے پاس اس کا LCM اور HCF کیا آیا تھا ہمارے پاس 8 تو ابھی ہاں پر میں کر دیتی ہوں کہ HCF into LCM is equals to کیا آجائے گا 8 into 496 40 تو میں ہاں پر ملٹیپلائے کر لیتی ہوں 494 60 نہیں یہ میں نگلت لکھتی ہے 496 40 49 6 40 کو ملٹیپلائے کر دیتی ہے 8 سے 8 into 0 0 8 4 32 تو میں پاس 2 آجائے گا اور 3 کری ہو جائے گا 8 6 48 49 50 51 پھر 8 9 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 72 72 میں 5 کو آجائے گا 77 پھر 8 4 32 32 میں 7 کو آج کریں تو 39 تو 3 9 7 1 2 0 یہ میں پاس آگیا ہے 397 120 یہ میں پاس آیا ہے HCF into LCM is equal to 397 120 20 اب ہم پروڈکٹ نکال لیتے ہیں first number multiply by second number first number multiply by second number تو یہ میں پاس کیا آرہا ہے 6 80 multiply by 5 84 ٹھیک ہے تو اس کو ہم multiply کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ میں پاس آرہا ہے 3 6 80 multiply by 5 84 4 into 0 0 جگہ 8 4 32 2 3 carry 6 4 24 25 26 27 8 into 0 0 8 64 4 6 carry 6 8 48 48 میں 6 کو add 54 5 into 0 0 5 8 40 0 4 carry 5 6 30 30 plus 4 34 0 2 7 plus 4 11 1 1 carry 4 5 6 7 9 3 میں پاس آگیا ہے 3 9 7 1 2 0 دیکھیں سیم آئے ہے 3 9 7 1 2 0 3 9 7 1 2 0 یعنی کہ HCF into LCM is equals to first number multiply by second number proof یعنی کہ ہم نے ہاں سے اس relationship کو proof کر دیا ہے کہ HCF کو جب بھی ہم LCM سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس وہ ہی ریزلٹ آئے گا جو first number کو second number سے multiply کرنے کے بعد آتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہمارے پاس solve ہو گیا ہے اس کا second question بھی solve ہو گیا ہے اب ہم کرتے ہیں اس کا next question جو کہ میں پاس ہے اس کا third question تو third question میں پاس ہے کہ if ہمارے پاس کیا given ہے HCF of two numbers is 36 and their LCM is 1260 if one of the number is 72 find the other number وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر HCF پاس given ہے LCM بھی given ہے ایک number بھی given ہے second number کو ہم نے find out کرنا ہے تو easiest ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے پاس given data کیا ہے HCF ہمارے پاس کیا ہے 36 LCM ہمارے 72 second number ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس given کیا ہوتا ہے LCM into HCF is equals to first number multiply by second number تو اس میں ہم values کو substitute کر دیتے ہیں تو LCM اپاس کیا یہاں پہ 1260 کو multiply کر دیتے HCF کے 36 is equal to first number 72 ہے اور second number ہمیں نہیں پتا تو اب میں multiply کر لیتی ہوں 1260 کو 36 سے تو 1260 کو multiply کر لیتے 36 سے 6 into 0 0 66 36 6 12 13 14 15 5 1 carry 6 1 7 3 into 0 0 6 3 18 8 1 carry 3 to 6 1 7 3 into 1 3 0 6 5 میں 8 کریں 13 3 1 carry 7 plus 7 14 1 15 1 carry 4 4 4 5 5 3 6 0 4 5 3 6 zero divided by 72 اس کو ہم کیا کرتے ہیں 72 سے divide کر دیتے ہیں 72 سے divide کر دیں یا پھر آپ اس طرح کر دیں کہ یہ دونوں کیا ہے 2 سے divisible ہے divided by 2 divided by 2 ایسے کر دیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر کیا ہو جائے گا ایسے divide کر دیں یا پھر ہم simply کیا کرتے ہیں اس کو پورا divide کر دیتے ہیں آپ کی اپنی مردی ہے تو یہ میں پاس ہو جائے گا 2, 2's are 4 پھر میں پاس ہو جائے گا 2, 2's are 4 1 carry ہوگے 13 ہوگے 2, 6's are 12 1 carry 16 2, 8's are 16 اور 7 میں آگیا 0 اور پھر میں پاس ہو جائے گا 2, 3's are 6 اور 1 carry 2, 6's are 12 پھر یہ دونوں آتے ہیں 2 کی table میں تو یہ میں پاس آ جائے گا 2, 1's are 2 2, 1's are 2 2, 3's are 6 2, 4's are 8 اور 7 میں 0 اور نیچے میں پاس آ جائے گا 2, 1's are 2 2, 8's are 16 پھر آتے ہیں یہ دونوں 2 کی table میں تو یہ میں پاس ہو جائے گا پھر 2, 5's are 10 13 ہو گیا میں پاس تو 2, 6's are 12 2, 7's are 14 ساتھ میں 0 divided by 2, 9's are 18 بس اب اس سے آگے یہ ایک table میں نہیں آتے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں کیا کر دیتی ہوں ان کو divide کر لیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ side پہ divide کر لیتی ہیں 5, 6, 7, 0 کو 9 سے ٹھیک ہے تو میں پاس آ رہا ہے یہاں پہ 9, 6's ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں 54 ہوتے ہیں یہاں سے بچے گا میں پاس 2 اور یہ والا بچے گا نیچے آئے گا 7 ٹھیک ہے تو یہ میں پاس ہو جائے گا 9, 3's کیا ہوتے ہیں 27 اور یہ 0 اوپر shift ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں پاس اس کا answer آگیا یا پھر آپ اس طرح کریں کہ 0 کو بھی نیچے کر لیں ٹھیک ہے 9, 30 تھا کیا ہو گیا ہمارے پاس 270 یعنی کہ this implies کہ ہمارے پاس answer کیا آگیا اس کا 6, 30 تو second number ہمارے پاس کیا اور یہ کیا ہے ہمارے پاس اس کا second number تو آپ نیچے لکھ دینا کہ the second number is 6, 30 ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہمارے پاس solve ہو گیا اس کا question number 3 بھی ہم نے solve کر لیا اب ہم کرتے ہیں اس کا next question جو کہ ہمارے پاس ہے question number 4 تو question number 4 ہمارے پاس ہے کہ the HCF of 2 number is 48 and LCM is 1440 if one number is 240 find the other تو میں ہاں پہ لکھ لیتی solution بالکل ویسے یہ جیسے ہم نے پچھلا question کیا تو میں ہاں پہ لکھ دیتی ہوں HCF into LCM is equal to first number multiply by second number تو HCF ہمارے پاس کیا یہاں پر 48 LCM کیا 1440 first number کیا 242 second number ہمیں نہیں بت تو اب کیا کرتے 1440 جو ہمارے پاس ہے اس کو multiply کر لیتے ہیں 48 سے ٹھیک ہے تو میں ہاں پہ کر لیتی ہوں 1440 multiply by 48 8 into 0 کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا 8 4 32 2 3 carry 8 4 32 32 32 میں 3 کو add کریں 35 8 1 8 9 10 11 4 into 0 0 4 4 16 6 1 carry 4 4 16 1 17 1 carry 4 1 4 5 0 2 1 1 carry 7 8 9 6 9 1 2 0 ٹھیک ہے تو یہ میں پاس آگیا اس کا LCM into HCF 6 9 1 2 0 2 equal to 240 multiply by second number ٹھیک ہے اب ہمیں second number چاہیے اس وجہ سے میں کیا کر دوں گی 240 کو divide کر دوں گے تو second number is equal to 69120 divided by 240 سب سے پہلے تو ہمارے پاس کیا ہو جاگا 0 اور 0 آپس میں cancel out یعنی کہ 6912 divided by 24 یا اس طرح کہہ لیں کہ دونوں کو میں نے 10 سے divide کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا آجائے گا یہ دونوں آتے ہیں 2 کیونکہ دونوں even نمبر ہیں میں پاس کیا آجائے گا 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 24 پھر یہ دونوں even نمبر ہیں اس وجہ سے 2 سے divisible ہے تو اس کا پھر میں لکھ دیتی میں پاس کیا آجائے گا اس کے بعد یہ والا step ہے تو 2 1 2 پھر میں پاس آجائے گا 2 7 14 2 2 4 2 8 16 divided by 2 6 12 پھر یہ دونوں even نمبر ہیں 2 سے divisible ہیں تو اس کا answer میں پاس آجائے گا 2 8 16 2 6 12 2 4 8 divided by 2 3 6 بس اس سے آگے ہم اس کو فردر اسی سے یہ divisible نہیں ہے اس جس میں ہا پہ سائٹ دیوائیڈ کر دیتی ہوں 8 64 کو 3 سے تو بھر پاس ہو جائے گا 3 2 6 2 26 تو 3 8 کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 24 2 بچے 4 نیچے آجائے گا یہ والا ٹھیک ہے پھر آجائے گا 3 8 24 یعنی کہ بھر پاس اس کا answer کیا آگیا 288 یعنی کہ second number ہمارے پاس 288 ٹھیک ہے تو یہ آگیا اس کا answer ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس پہ میں نے آپ کو کروایا exercise 1.5 کا question number 2 3 اور 4 تو اگر ویڈیو آپ کے لئے helpful ہے اس کو لائک کیجئے گا بیشارہ کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آن والی ویڈیو کے بارے پر چل سکے اور اپنی دعاوں میں لازم یاد رکھئے گا اللہ حافظ